محمد علیم اسماعیل کا سانچہ سنتے ہیں انوان ہے زمیدار ہم شادی کب کریں گے سیکر کیوں کرتی ہو جانے من بہت جلد میں جلدی سے تمہیں دلہن بننا چاہتی ہو کوئی بات نہیں جانے تمہیں میرے گھر کی رانی ہم ہوگی میری دو سو اکڑ زمین کی مالکن بنو گی وہ شہر میں کام کرنے آیا تھا وہاں یہ کہہ کر اس نے لڑکی کو اپنی جان میں اڑھایا تھا کہ وہ کمارہ ہے اور اپنے گاؤں کا بڑا زمیدار ہے جبکہ گاؤں میں اس کے دو بچے بھی تھے مگر تندھاپنے کے دیو ان کے پاس دھنکے کپڑے نہ تھے آجیے اب سراج فاروقی کا افسانچہ سنکے ہیں انوان ہے ازادہ میں نے بھی جوانی میں ایاشیہ کی لیکن ایسا نہیں جیسا کہ تم نہیں کیا کیوں ممی مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے اپنی آپ کو گناہ گاڑ تصور کرتے ہوئے بیٹی نے دبوا تھی تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے ماں نے پر روب لہجے میں جواد دیا کہ تم نے اپنی کوک کو ناپاک کر دیا ہے میں نے بھی ایاشیہ کی ہے لیکن اپنی کوک میں سوائی شوہر کے کسی کا توفہ آنے نہیں دیا یہ میرا سٹنڈرڈ ہے کیا ماں کی فقڑوں انبساط سے گردن تلی ہو گئی تھی بیٹی کو جیسے شرم آئی وہ اپنی ماں کے سٹنڈرڈ پر کھری نہ اُتر سکی تھی یاسیت اور ندامت کی چادر اوڑے ماں کو دیکھتی رہی تھی ماں نے اسے دوبارہ لیکچر کا سلائی دیا جسم ناپاک ہو جائے تو کوئی بات نہیں اس کی صفائی ممکن ہے لیکن روح اور کوک کی ناپاکی کا کوئی ارزادہ نہیں اگلا افثان شاہ سنانے سے پہلے ایک بات اور بتا دوں بغور سننے افثان شاہ کی آبیاری کے لیے دنیا افثان شاہ کا حلقہ وسیع کریں اپنی احباب سے گزارش کریں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں اب ہم سنتے ہیں جونخ جمال کا سانچہ انوان ہے مرد خور کمدہ ریو کمدہ اتنے اچھے پکی کو چھوڑ کر اپنی عمر سے تین گناہ زیادہ عمر کے آدمی سے شادی کرتے تجھے کیا ملا سب کچھ یہ کیا بات ہوئی جوان جسم کی پیاس جوان جسم ہی بجا سکتا ہے ستر سال کا بڑھا نہیں بڑھے کی کروڑوں کی دولت مجھے وہ سب کچھ دے سکتی ہے جو میرا کلر پتی مجھے کبھی نہیں دے سکتا تھا اور بڑھے پتی کی آوارہ بیٹی مجھے سکون پہنچا رہی ہیں مجھے سکتا تھا مجھے سکتا تھا مجھے سکتا تھا مجھے سکتا ہے مجھے لے مجھے Strategy